موی پوسٹر کا پارٹ ٹو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دبائیں گے زیٹ ٹول زیٹ ٹول دبائیں گے یہاں سے مینگنیفائی گلاس لے لیجئے گا یا پھر کنٹرول پلس کریں گے تو آپ کا ایمیج ہوگا زیم اس کے بعد دبائیں گے آپ کے سپیس بار سپیس بار سے آپ کا آتا ہے ہینڈ لیفٹ کلک دبا کے رکھیں گے اور اس کو کریں گے تھوڑا سا نیچے اور نیچے تو سپیس بار کے ذریعے آپ کا ہاتھ آتا ہے اور لیفٹ کلک کے ذریعے آپ ایمیج کو جو زیم ہو اس کو موف کر سکتے ہیں فلال میں اس کو تھوڑا سا پیچھے کرتا ہوں اور اس پیس بار کے ذریعے اس کو اوپر کرتا ہوں پھر میں آتا ہوں فائل میں پھر میں آتا ہوں اوپن اور یہاں سے اٹھاؤں گا میں یہ ایمیج کروں گا اس کو اوپن اوپن کرنے کے بعد کنٹرول اے کنٹرول سی کاپی اور یہاں پہ آکے کروں گا میں کنٹرول ویک سے پیسٹ اچھا اس کو اٹھا کے رکھوں گا میں اوپر ٹھیک ہے تھوڑا اس کو نیچے لے کے آوں گا تو رائٹ کلک کر کے کنورٹ تو سمارٹ آبجیکٹ اگر ہی آپ کے پاس آپشن آتا ہے جو میں بولتا ہوں تو ٹھیک ہے نہیں آتا تو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کریں گے کنٹرول ٹی اس کے بعد شفٹ آلٹر کے ذریعے اس کو آپ چھوٹا کریں گے یا آلٹر کے ذریعے جو آپ کو آپ کا فوٹو شاپ سپورٹ کرے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں رکھا انٹر مارا تاکہ اس کے اوپر سے جو کنٹرول ٹی تھا وہ ختم ہو اس کے بعد آپ لیفٹ کلک کریں گے اس کو سلیٹر کھی گا اس لیئر کو اور یہاں پہ آکے کریں گے لیفٹ کلک اس پہ آجائے گا ماسک یہاں سے لیں گے بروش ٹول اور اس کو تھوڑا سم مٹائیں گے اچھا یہاں سا اوپے سٹی ہنڈرڈ کر لی جائے گا ٹھیک ہے جناب اس کو آپ مٹائیں 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 پورے مٹائیں ٹھیک ہے اب ہمیں اس کو چاہیے کہاں کہاں اس افیکٹ کو مجھے کہاں چاہیے تو اس بلیک کلر کو کروں گا میں وائٹ اور اس بروش سائز کو کروں گا میں کم اور اب یہاں پہ آکے میں یہاں پہ روں گا ٹھیک ہے تھوڑا سا یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ٹھوڑا سا ایمیج کو میں بڑا کر لیتا ہوں , بگم میں یہاں پہ ٹھیک ہے ایکسٹر ہوگیا یہاں سے یہاں سے اس کو تھوڑا ساں مٹانا پڑیگا ٹھیک ہے بڈ سا ہی بست ہو گیا اچھا اب کرنا ہے کیا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک option اس پر آپ ڈبل کلک کریں گے جب آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کریں گے view properties اگر یہ آپ کو اس طرح نہیں ملتی تو یہ windows کے اندر بھی آکے properties میں مل لائے گی ٹھیک ہے یہاں سب دے دیں گے feather ٹھیک ہے تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں feather دے رہا ہوں تو ازادہ ہو گیا دیکھیں ایسا تھا ٹھیک ہے میں تھوڑا سا تک اس کو feather دوں گا تو ہوگا کیا دیکھ رہے ہیں سوفٹ ہو رہا ہے پھلال میں اس کو اتنا ہی دیتا ہوں ٹھیک ہے جی زیادہ نہیں ویسے اگر اس کی ضرورت نہیں بھی ہو تو کیا کرنے آپ نے بروش لینا ہلکہ سے اس کو سوف بروش لے کے ہلکہ سے خود بھی مٹا سکتے ہیں تو اتنی تینشن کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے opacity کی کم کر دیجئے گا یہ ان کے لئے جن کو اگر properties نہ ملے تو ٹھیک ہے ہلکہ سے خود بھی مٹا سکتے ہیں اتنی تینشن کی ضرورت نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے اس کو ایسا میں ٹالیں ایسے ٹھیک ہے جی done ہو گیا یہ ہمم آپ کیا کرنا ہے آپ آئیں گے file open اور یہاں سے لیں گے آپ یہ option یہ file لیجئے گا open کیجئے گا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کیا ہے کہ simple اس کو control a select all control c copy پھر اس کو بند کر دیں ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی اس کو بند کر دیں پھر کریں control v paste اس کو right click convert to smart object ctrl t سے اس کو چھوٹا کیجئے گا ٹھیک ہے اس کو رکھیں گے آپ یہاں پہ اور اس کو کر دیں گے آپ یہاں سے multiply ٹھیک ہے جی تھوڑا سا زوم کر لے تو ہمم اس کو ٹھیک ہے multiply ہو گیا تھوڑا سا بڑا کر لیں اس کو یہاں رکھیں ٹھیک ہے پھر آپ کیا کریں گے اس کی duplicate کریں گے control j سے اس کو اٹھائیں گے یہاں رکھیں گے تھوڑا سا بڑا کر لی جائے گا اور اور filter میں آکے ایک کو آپ کر دیں گے blur gaussian blur میرے خیال سے میں اس کو کر دیتا ہوں 4 نہیں 4 نہیں میں اس کو 2 کرتا ہوں 2 کافی اوکے جی میں اس کو کر دیں 2 اس کے بعد جو صحیح والا تھا نیچے والا اس کو control جیسے duplicate کروں گا اس کو اٹھا کر رکھوں گا میں یہاں پہ تھوڑا چھوٹا کر دوں گا پھر اس کی copy بناوں گا اس کو اٹھاؤں گا اس کو یہاں رکھوں گا تھوڑا زوم کروں گا اس کو یہاں رکھوں گا جو blur والا تھا اس کی control جیسے copy بناوں گا اس کو اٹھاؤں گا اس کو یہاں رکھوں گا ٹھیک ہے جی اور جو صحیح والا تھا اس کی بھی copy بنا کے میں یہاں رکھوں گا پھر اس کو سائز چھوٹا کر دوں گا ٹھیک ہے اس کا سائز میں نے چھوٹا کر دیا اور اس کی copy بناوں گا جو چھوٹا آلا تھا اس کو اٹھا کے یہاں رکھوں گا مطلب مختلف آپ نے sizes بنا کے اس کے یہاں رکھنے جہاں سے آپ کو اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کو تھوڑا سا پیچھے کریں اچھا لگ رہا ہے پھر control جی کر رہا اس کو یہاں رکھا اس کو اٹھا کے آپ نے یہاں پہ بھی رکھ دیا تھوڑا سا بڑا کر دیا اس کو یہاں رکھ دیا تھوڑا سا اور بڑا کر لیتے ہیں ہمارا کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی best ہو گیا ہم یہ ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سب کو select کریں پھلے click کریں بہلکہ کام کریں ایک folder کھولنے سب سے اوپر ٹھیک ہے جی اس کا نام آپ دے دیتے ہیں لائنز دیتے ہیں black lines black lines ٹھیک ہے اب یہاں سے لے کر یہ جو لائنز ہیں black مکری ٹائپ کی سب کو پکڑیں اور اٹھا کے ان کو اس کے اندر ڈال دیں ٹھیک ہے جو اس کو بند کر دیں یہاں تک تو ہو گیا clear اوکے جی اچھا جی اب آپ نے کرنا ہے کیا ہے کہ اس ماسک پہ کیا آپ کریں گے control آئی تو یہ invert ہو جائے گا آہ ساری ابھی مت کی جائے گا ٹھیک ہے آپ نے کرنا ہے کیا ہے کہ اس کو control alter دبا کے اس ماسک کو اس لائنز کی اوپر اس سے ہوا کہ جو لائنز یہاں سے باہر جا رہی ہیں کیپ سے باہر یا سائٹ سے نکل رہی ہیں وہ صرف اس ماسک کے اندر آئیں گی جو میں نے پہلے بنایا تھا جیسے یہ ماسک ٹھیک ہے آپ نے control alter دبا کے اس کو اٹھا کے اس پر رکھا تو یہ سیم ماسک اوپر کاپی ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہوں سے ہڑی آئے اوپر سے بھی ختم ہو گیا مطلب جہاں جہاں مجھے ضرورت جہاں جہاں یہ ماسک تا صرف یہ وہاں وہاں اپلائی ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا بیسٹ اچھا جی ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم اس ماسک پہ کلک کرتے ہیں ہم سے سوفٹ بروش لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی اوپسٹری تھوڑی کم کرتے ہیں اور اس ماسک پہ رہتے ہوئے میں تھوڑا سا اس کو رپ کرتا ہوں جو تھوڑا سی ہارٹ مجھے لگ رہے ہیں تھوڑا سی اپسٹری اور کم کر لیتے ہیں جہاں جہاں سے مجھے ہارٹ لگ رہا ہے میں تھوڑا سا کلک کلک کر کے سنگل ان کو تھوڑا سا ہلکا کرتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اب میں نے کرنا کیا ہے کہ اس لیئر کو اٹھانا ہے اور اٹھا کے اس کے اندر پھیکتا ہوں اس پولڈر کے اندر اس کو کھولتا ہوں تو یہ سب سے ٹاپ پہ بڑھا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا کرتا ہوں میں یہاں سے لیئر پینل کو اور اس کو تھاکے میں نیچے لاتا ہوں اور یہاں رکھتا ہوں سب سے جو جال والے ہیں سب سے نیچے مطلب ان لائنز کے سب سے نیچے اور اس کو کر دیتا ہوں میں کلر ڈاچ تو یہ آپ کو ہلکا سا یلوش دکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے جی ہم 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 اچھا جی اب کرنا ہے کہ جو جال ہے لائنز والی جو لیئرز ہیں سب کو شفت کے ساتھ سلیٹ کیجئے گا اور ان کی اپسٹی کر دیجئے گا ایٹی اور انٹر مارے گا تھوڑا سا یہ لائٹ اور ہو جائیں یا نائنٹی کر لیں ٹھیک ہے ایٹی ہی سہی ہے ٹھیک ہے جی ایٹی ہو گیا اس کے بعد میں کیا کروں گا یہاں پہ ہوں گا ایفیکٹس کے اندر اور یہاں سے لوں گا میں کرف اور کرف کا باکس ہمارے پاس آ جائے گا اور یہاں سے بھی لوں گا ریڈ اور اس کو اس لینس سے پکڑ کے تھوڑا اپر کروں گا تو ابھی دیکھ سکتے ہیں ریڈ ڈش ہو رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اور اوپر کریں تھوڑا اوپر کریں تو بہت زیادہ ہو جائے گا میں زیادہ ہی نہیں کر رہا ٹھیک ہے فلال اتنا رکھا اور اس پہ ضرور کلک کیجئے گا جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو ہو گا یہ پورے ایمیج پہ اپلائی نہیں ہوگا سیمپل صرف اس فولڈر پہ اپلائی ہوگا دیکھیں اب ٹھیک ہے جی تو اتنا ریٹ فلحال مجھے لگ رہا ہے صحیح ہے اور اس کو یہاں رکھا اور اس کو کلک کر رہا ہے کہ یہاں پہ ایک پوائنٹ اور ریٹ کر رہا تھوڑا سا اوپر کریں ٹھیک ہے پھر ہم یہاں سے لیں گے بلو اور بلو لینے کے بعد اس کو تھوڑا سا نیچے کریں گے ٹھیک ہے یہ لچ زیادہ ہو گیا بہترین ہو گیا یہاں سے لیں گے اب ہم گرین اس کو بھی نیچے کریں گے دیکھیں کیا ایفیکٹ بنتا ہے اوک ساawش ساہی Appreciate آ رہا ہے بہترین ہهمب ساقدہ پنک ہو گیا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا ساوپر کریں نائنیں نیچے کریں نائن ہاں سیئے تھوڑا سا اس کو نیچے اوپر کریں کافی scaf ا shortcut ہم ہم تھوڑا سا اس کو اوپر کرتا ہے یہاں سے اس کے بعد ہم آتے ہیں آنسے لیتے ہیں us опять hem کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا نیچے کر رہے ہیں یہ آیا ہے vague dark quote ہم تھوڑا ساوپر کریں اس کو ٹھیک ہے جی یہ ہمارا کلر جو ہمیں چاہیئے تھا مجھے تو فیلال یہ اچھا لگ رہا ہے تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو یہاں رکھیں اوپر کر کے دیکھتے ہیں لائٹ ہو گیا یہ دار پھوڑا پھٹھا ہے اس کو یہ کر رہا ہے تھوڑا سا اور بہترین ہوگی اچھا جی اب آپ نے کرنا کیا ہے ایک لیئر کھولیں سب سے اوپر یہاں سے لینا ہے بروش اوپیسٹی میں ہنڈڈ کر دیتا ہوں اور کلر میں لیتا ہوں بلکل شارپ رائڈ اوکے کرا اب کرنا کیا ہے ایک کلک میں نے یہاں کرا اچھا ایک کلک میں نے یہاں کرا ایک کلک یہاں کرا ایک کلک یہاں کرا ایک کلک یہاں ایک کلک میں نے کر دیا یہاں اور ایک کلک کر دیا میں نے یہاں اور سمپل میں نے یہاں سے لینا ہے سوفٹ لائٹ ٹھیک ہے جی اچھا جی اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ سوف لائٹ تو ہم نے آپ ایک کر دیا اب ہم اس کی اوپس سٹی جو ہے تھوڑا سی کم کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے حال سے اتنی کافی ہے اوکے جی ہم ایک کام کرتے ہیں اس کا تھوڑا سا کلر چینج کر کے دیکھتے ہیں کنٹرل یو کریں کنٹرل یو سے ہیو آتا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں کون سا کلر اور چھلک سکتا ہے اس پر یہ کلر زیادہ اچھا لگ رہا ہے چلیں ٹھیک ہے جی اوکے کرتے ہیں اس کو اس کے بعد فائل میں آتے ہیں اوپن کرتے ہیں اور میں اوپن کرتا ہوں یہاں سے یہ اور یہ آپ نے کرا اوپن ٹھیک ہے جی اس کو کرا کنٹرل اے سیلیکٹ آل کنٹرل سی کاپی یہاں پہ آنے کے بعد میں نے اس کو پیسٹ کرا اور اس کو کر دیا میں نے سکرین کنٹرل رائٹ کلک کنورٹ ٹو سمارٹ آبجیکٹ کنٹرل ٹی کرا اس کو چھوٹا کرا تھوڑ سا اس کو رکھا میں نے یہاں پہ اس طریقے سے اس کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں کنٹرل اے کنٹرل سی کوپی اور یہاں کرتا ہوں میں اس کو پیسٹ ٹھیک ہے جس کو کنٹرل ٹی سے چھوٹا کر لیے کا کافی بڑا ہے یہ اور چھوٹا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایمیج کو بھی کنٹرل مائنس سے چھوٹا پیچھے کریں تھوڑ سا زوم آؤٹ ٹھیک ہے اچھا اس کو اٹھائیں یہاں رکھیں اس کو یہاں سے لے لیں آپ کون سے اچھا لگے گا اس پر میرے ہاں سے لائٹن زیادہ اچھا لگے گا یا لائٹن کر کے دیکھتے ہیں لائٹن سکرین ڈارکر کلر لینے ڈاوڈج سکرین لائٹن لینے ڈاوڈج لائٹن کر لیتے ہیں رائٹ کلیک کرنوٹ ٹو سمارٹ آبجیکٹ کنٹرل ٹی سے اس کو چھوٹا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ایسے گھوماتے ہیں یہاں پہ اس کو یہاں رکھتے ہیں تھوڑ سا اور بڑا کر لیتے ہیں اس کو یہاں رکھتے ہیں اب آپ اس کو کریں گے ماسک ٹھیک ہے جی ماسک پہ آپ کلیک کریں گے تو یہ ہو جائے گا ماسک اور اس سے پہلے میں یہ لیئرز بن کر دوں یہ بھی اور یہ بھی ٹھیک ہے جی آپ نے کرنا ہے کیا ہے کہ آپ نے اس کو کرنا ہے ماسک ٹھیک ہے جی لیئر پہ کلیک کر گیا آپ نے ماسک پہ کلیک کرنا ہے یہاں سے لینا ہے آپ نے برش اور اوپسٹس کی کم کرنی ہے اور برش کا سائز بڑا لی جائے گا ہارٹنس کم رکھئے گا ٹھیک ہے اور تھوڑا تھوڑا بڑھا لیتے ہیں یہاں سے بلیک کلر لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے جب آپ بلیک کلر لیں گے تو زہر سے بات یہاں پہ وائٹ ماسک کے تو یہ رپ ہونا ہے سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی بلیک کلر لینے کے بعد اس کو الکسر اب کیجئے گا ایسے اچھا اس کی اوپس ٹھوڑا سی بڑھا لیں تاکہ کام ہمارا جلدی ہو جائے ٹھیک ہے اب تھوڑا سی میں یہاں سے اوپس ٹھکی کم کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب میں آتا ہوں یہاں پہ ذرا بلیک لائنز پہ اور جیسے کہ ایک آدھ لائنز جو ہیں مجھے لگتا ہے جیسے کہ یہ لائنز ہے اس کو کنٹرول یو کر کے میں اس کا کلر تھوڑا چینج کروں گا کلرائس پہ ہوں گا اس کا کلر تھوڑا چینج کرتا ہوں گا میں لگتا ہے اس کا کلر تھوڑا چینج ہونا چاہئے گی تھوڑا کم کریں اور تھوڑا سی اس کا کلر کر دیں یہ ٹھیک ہے جی بیسٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے فائل پائیں گے ہم اوپن یہاں سٹھائیں گے ہم یہ اس کو کریں گے اوپن کنٹرول آپ ایک کام کیجئے گا اتنے ایری کو سلیٹ کیجئے گا کنٹرول سی کوپی یہاں پہ آنے کے بعد سب سے ٹاپ پائیں گے آپ اس کو کریں گے پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد آپ میں اس کو رکھنا ہے یہاں پہ آج جگہ بنا لیں رائٹ کلک کنورٹ سمارٹ اوبجیکٹ کنٹرول ٹی سے اس کو کریں چھوٹا اس کو رکھیں یہاں پہ تھوڑا سا بڑا کر لیں اور اس کو کر دیں سکرین ٹھیک ہے اس کو رکھ دیں یہاں پہ کنٹرول ایل سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شیڈ جو آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کریں گے شیڈ کم ہوئی آگا اوکے کریں ٹھیک ہے اس کے بعد اسی لیئر کی جو یہ لیئر ہے اس کے آنکھ کے پاس اس کی کوپی بنایے گا اس کو اٹھا کے ادھر رکھئے گا اس کو اٹھائیے گا یہاں سے کنٹرول ٹی رائٹ کلک فلپ ہوریزنٹل تاکہ مو اس کا ادھر آ جائے اس پائے گیا اس کو آپ کر دیں لینئر ڈوج کلر ڈوج سکرین تھا لائٹن لائٹن یہ صحیح لینئر ڈوج ٹھیک ہے اب ان دونوں کو سلائٹ کریں یہاں سے کنٹرول کے ساتھ کنٹرول جے دونوں کی کوپی بنے گی ٹھیک ہے یاد رکھئے گا یا تو اس طرح کر لی جائے گا یا آپ اس کو اٹھا کے اگر اس پہ بھی پھیکیں گے تب بھی ان دونوں کی ڈبلی کیٹس ہو جائے گی ٹھیک ہے اس بات کو ذہن میں رکھئے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان کو اٹھانا ہے اور اٹھا کے آپ نے اس سائٹ پر ایڈجز کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں لیکے ہیں رائٹ کلپ فلپ ہوریزنٹل اس کے بعد کو تھوڑا چھوٹا کرا نہ رکھا اس کو رکھتے ہیں ہم یہاں پہ یہاں پہ رکھتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آکے تھوڑا اس کو رپ کرنے پہ رپ کریں گے ٹھیک ہے اور ایک کام کرتے ہیں کہ سیٹنگ میں چیک کرتے ہیں کون سی اچھی لگ سکتے ہیں سکرین نہیں لائٹن لائٹن اچھی لگ رہی ہے کلر ڈوج اور لائے دیکھتے ہیں اس کو لائٹن کرتے ہیں لائٹن کو کنٹل جسے دو مرتبہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد تھوڑا اس کو رپ کر دے جائیں تو دوسرا ہے ٹھیک ہے جی پھر آپ فائل میں آتے ہیں اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں ساپ لیتے ہیں یہ والا فور جے پی جی اس کو اوپن کریں یہاں سے سلیکشن ٹول لے لی جائے گا اس ایریے کو سلیٹ کی جائے گا اس کو کریں گے آپ کوپی یہاں پہ آپ آئیں گے سب سے ٹاپ پاکے آپ پیسٹ کریں گے رائٹ کلک کنورٹ ٹو سمارٹ اوبجٹ اس کو چھوٹا کیجئے گا ٹھیک ہے اس کو یہاں رکھے گا بلکل نزدیک میں اس کے اور اس کو آپ کر دیں گے کلر ڈوج کلر ڈوج سکرین کلر ڈوج کلر ڈوج دے ہم اس کو لائٹن یا سکرین رکھتے ہیں لائٹن صحیح رہ گا ٹھیک ہے ہم نے اس کو لائٹن رکھا یہ آپ کا ہو گیا اس طریقے سے اچھا جی اب باری ہے کچھ اچھا اور اچھا کرنے گی ہم اس کو بند کر دیتے ہیں ہاں سے اس کو بھی یہاں سے بند کر دیتے ہیں فائل پہ آتے ہیں یہاں سے کرتے ہیں اوپن اوپن کرنے کے بعد یہاں سے ہم لیتے ہیں گن اس کو کر آپ نے اوپن گن اٹھانے کے بعد آپ اس کو اٹھائیں گے یہاں پہ لائکے گن چھوڑ دیں گے اس کے بعد رائٹ کلک کنورٹ ٹو سمارٹ اوبجک تھوڑا میں جلدی بتا رہا ہوں تیکی ٹوٹوریل کم سے کم اور وقت بچا ہے ہمارا اس کو چھوٹا کر رہا اس کو یہاں گھمایا اس کو یہاں رکھا ٹھیک ہے ایسے تھوڑتا بڑا کر لیں اس کو اس کو ایسے ٹکا ہے آپ نے ٹھیک ہے ہم نے ہم نے اس کو رکھنا ہے یہاں پہ تھوڑت اس کو لائیں اب ہم نے یہاں پہ کچھ کرنا ہوگا ایکسٹرا کاری گری ہم نے کرنا ہے کہ ہم آئیں گے اپنی پکچر پہ جو ہماری پکچر ہے اس کو ہم ماسک دیں گے اور اس کی فنگر کو ہم تھوڑا سی کٹ کریں گے یہاں سوپسٹی بڑھا لیں ٹھیک ہے اور فنگر تھوڑا سی ہم تھوڑا سی کٹ کریں گے یہاں سے تھوڑا سا ہارڈ موڈ لے لیجے گا گن ہم صحیح گن صحیح اپنی جگہ پہ ہے ہم اپنے بندے پہ آکے اس کو کٹ کرتے ہیں ایسے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو زوم کریں گے زوم کرنے کے بعد آپ گن پہ کلک کر کے اس کو کریں گے فی بلکل اتنا تاکہ آر پر دیکھیں اب ہم گن پہ ماسک کریں گے یہاں سے بروش ٹھول لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو مٹائیں گے اس طریقے سے ایسے 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 کہ ہمیں فنگر دیکھیں پتہ چل رہا ہوں ایسے فنگر آئی ہے یوں ٹھیک ہے جی اتنا مٹایا ہے اس کے بعد ہم بائٹ کلر دوبارے لیں گے اور اس کو واپ سے لے کے آئیں گے کلر کہاں یہاں سے اس نے گریپ کری ہے ٹھیک ہے جی ایسے ایسے کلک کلک کر کے چاہیں تو کلک کر لیں چاہیں اس طرح کر لیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اور مٹے گا یہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ایسے اب اس کا فل بڑھا کے دیکھتے ہیں دوبارہ تھوڑا پیچھے کرتے ہیں اس کو روہ ہوں ٹھیک ہے اکی جی تکریبا سہی لگ رہا ہے جب ثوڑا سے بڑھا کے دیکھتے ہیں کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں کر رہے ہم نہیں جی صحیح تکریباً صحیح ہے آہ کین کا فنگر جو ہے ھوس کو بھی تھوڑا ایڈجسٹ کرتے ہیں ٹائم لگے گا باٹ چلیں کر دیتے ہیں آہ اس کو ہات کر دیجیگا یہاں سے بریش کو اس کو ہلکا سا مٹائے گا ایسے ایسا لگا ہے جیسے فنگر ہے دور سے تقریب میں فنگر لگ رہی ہے اوکے جی یہ ہو گیا اس کے بعد آپ فائل بھائیں گے اوپن اور یہاں سے آپ لیں گے نائف اس کے بعد کنٹرول اے کنٹرول سی کاپی یہاں پہ آپ آئیں گے سب سے ٹاپ پہ اس کو لے جائیں گے پیسٹ کریں گے رائٹ کلک کریں گے سمارٹ اوبجیکٹ کنٹرول ٹی سے اس کو چھوٹا کریں گے رائٹ کلک کریں گے فلپ ورڈیزنٹل اور رائٹ کلک کر کے فلپ ورڈیکل اس کو گھومائیں گے اس طریقے سے اس کو رکھیں گے یہاں پہ تھوڑا چھوٹا کریں گے اس کو رکھیں گے یہاں پہ اس کو زوم ان کریں گے بالکل اور زوم ان کریں گے اس کو تھوڑا سا ایجس کریں گے ملا لیں گے ایسے اور تھوڑا سا سکروٹیٹ کریں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے جی اب اس کا بھی فل کم کرنے سے پہلے ہم اس کو ماسک دیں گے اس کا فل کم کرتے ہیں یہاں سے لیں گے آپ بروش ٹول ہارٹنس صحیح ہے ٹھیک ہے آپ اس کو آپ رپ کرتے ہیں اس کو آپ نے مٹایا ایسے 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 تھوڑا زوم کر لیں ٹھیک ہے اس کو دوبارہ ایکس دبائیں وائٹ کلر ہے اور اس کو ایجس کی جگہ ایسے ٹھیک ہے اب اس کو آپ مٹائیں گے یہاں سے یہ آپ نے مٹانا سٹارٹ کر رہا ٹھیک ہے یہ آپ نے مٹانا سٹارٹ کر رہا ٹھیک ہے یہ آپ نے سٹارٹ کرنے جن کو ایسے پورا مٹائیں اس کو یہاں سے پھر ہم لے کے آتے ہیں بیٹ کلر کے ذریعے اس کو اس کو ایسے ایسے آ اہ آ رکھ عرب کریں ایسا آ گیا ایسا آ گیا ٹھیک ہے اکی پچھ رہا تو نہیں گیا دوبارہ اس کو اپن کریں زوم آؤٹ کرتے ہیں اس کو اس کو مٹانا رہ گیا شاید ہمارا یہاں سے مٹے گا یہاں اس کا صحیح کافی جی اتنا پتہ نہیں چل دا اور بہتری نے زوم آؤٹ کریں اس کو یہ ہو گیا بیسٹ اچھا اب ان کی کلر میچنگ کرتے ہیں کلر میچنگ کیسے کرتے ہیں گن پہ کلک کریں کنٹرل یو اس کا سیچوریشن تھوڑا کم کریں کیونکہ بہت زیادہ سیچوریشن ہے کلر تھوڑا سا چینج کریں اس کا اوکے یہ کلر صحیح لگ رہا ہے اوکے کریں گن پہ آپ آتے ہیں کنٹرل یو کریں اس کو تھوڑا سا پیچھے کریں سیچوریشن کو تاکہ صحیح لگے اوکے تھوڑا سا لائٹنس بھی اس کی کم کریں اوکے اس کے علاوہ آپ اس میں آتے ہیں بریٹنس ان کنٹراس میں اس پہ کلک کرتے ہیں تاکہ صرف جو بھی بریٹنس کنٹراس ہو نائف پہ افیکٹ ہو اس کی کنٹراس کم کریں تھوڑا سا اور بریٹنس بھی کم کریں ٹھیک ہے جی گن کے لیے بھی ہی کرتے ہیں گن پہ آتے ہیں بریٹنس ان کنٹراس اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس صرف کلپ ہو جائے گا اس کی بریٹنس کم کریں اوکے کنٹراس بڑھیں ذرا سا ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہاں تک ہمارا دن اچھے جب ہم فائنلیزنگ کی طرف جا رہے ہیں تو ہم آتے ہیں اپنے بندے پہ جو یہ ہمارا موڈل ہے یہاں سے ہم لیتے ہیں کلر بیلنس ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا لیف سائٹ پہ کرتے ہیں تھوڑا سا لیف سائٹ پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ریڈیش ہم نے ہلکا سا کلر دینا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ ہو گیا ڈن اس کا سب سے ٹاپ پہ اب آ جائیں فائنل فائنل چیزیں کر رہے ہیں یہاں کلک کریں فائل اوپن اور دو چیزوں اٹھا لیجئے گا کنٹرول کے ساتھ سیلٹ کر کے ایک آپ اٹھائیں گے یہ فوٹی نمبر اور ایک اٹھائیں گے یہ یہ اینڈ کی کریڈٹس ہیں اور یہ اس کا لوگو ہے اوپن کریں 11 ملٹس آٹس اس کو سلیکٹ اول کرا کنٹرول سی کاپی یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے اس کو پیسٹ کر رہا ہے de کنٹرول ٹی سے اس کو بڑا کر لی جائے گا اس کو یہاں رکھیں یہاں پہ آپ آ Boeingے کنٹرول اے کریں گے کنٹرول سی کاپی کریں گے اور یہاں لائکے اس کو آپ پیسٹ کریں گے کنٹور ٹی سے تھوڑا کر لی جائے گا کافی بڑا ہے یہ اساں آپ رکھیں گے یہاں پہ یہ آئے گیا ایسے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں سے آپ نے لینا ہے کلر لک اپ کلر لک اپ لینے کے بعد یہاں پہ اس پہ کلک کیجئے گا اور یہاں سے لیں گے آپ سوفٹ وارمنگ لک تو اس کا لک ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے اچھا کچھ ہو لوگوں کے پاس ہو سکتے ہیں نہ ہو نہ ہو تو آپ کیا کریں گے اس کو فیلال میں ڈیلیٹ کرتا ہوں آپ یہاں پہ کلک کیجئے گا اور یہاں سے لیجئے گا گریڈینٹ میپ اس پہ کلک کر کے یہ کلر اٹھائے گا بھی آلا ٹھیک ہے یہ بلو ایچ ٹائپ کا اور ایچ ٹائپ کا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو کیجئے گا کلر اس کی اپسٹی کم کیے گا ٹھیک ہے تھوڑا سی اور کم کر لیں اس کو بن کر کے دیکھیں پہلا ایسا تھا اب ایسا ہے تو آپ لوگ یہ لوگ بھی اچیف کر سکتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ کے پاس کلر لک اپ کا اپشن نہ ہو ٹھیک ہے فیلال میں اس کو ہٹا رہا ہوں اور یہاں سے میں دوبارہ لیتا ہوں کلر لک اپ پہ آکے سوفٹ وارمنگ لک ٹھیک ہے اس کے بعد ایک دفعہ پھر میں کلر لک اپ لوں گا اور یہاں سے میں لوں گا ڈروپ بلوس اس کو کر دوں گا میں لینئر برن اور اس کی اپسٹی میں کروں گا کم کچھ اس طریقے سے اس کو کر دیتا ہوں میں بیس اس کے بعد کچھ فائنل ٹیچز دیتے ہیں یہاں سے ہم لیتے ہیں ہیوین سیچوریش وائبرنس تھوڑا سا وائبرنس بڑھاتے ہیں اس کا تھوڑا سیچوریشن بڑھاتے ہیں تھوڑا س زیادہ نہیں ٹھیک ہے وائبرنس کم کرتے ہیں بہت کم لیتے ہیں تھوڑا بڑھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سیچوریشن کم کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا آخر میں ہم دوبارہ گریڈن میپ پہ آتے ہیں سیم چیز جو میں نے کہا تھا دوبارہ لیا اس کو کر ہم نے اور لی اس کی اپسٹی میں کر دیتا ہوں ہم نے کم کری تو پہلے یہ ایفیکٹ تھا اب یہ ہو گیا تھوڑا ڈارک بہترین اب ہم کریں گے کنٹرول اور شفٹ آلٹر ای اس سے ہوگا کیا یہ تمام چیزیں ایک لیر میں آجیں گے مرج ہو جائیں گی یہ ایک ایمیج بن جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کنٹرول جے کریں گے فلٹر میں آئیں گے ادھر میں آکے ہائی پاس کریں گے ہم نے اس کو دس دے دیا اوکے کرا ہم نے اس کو کرا اوور لے اب اس سے ہوا کیا یہ دیکھیں کنٹرول پلس سے پہلے زوم ان کریں اور غور سے دیکھیں ہوا کیا اگر میں اس کو ہٹا دیتا ہوں تو پکچر آپ کی یہ تھی سوفٹ اس سے تھوڑی ہارڈ لک ہو گیا اور اس کا فلٹ کر دیں آپ تھوڑا کم ٹھیک ہے جی کنٹرول مائنس سے تھوڑا پیچھے کریں یہاں سے آنے کی آوات آپ لاتے ہیں سیلیکٹیف کلر اب آپ کو جو کلر بڑھانا ہو کم کرنا ہو یہاں سے آپ اپنی مرضی سے کھیل سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے تھوڑا سا بڑھا دیا یلو بھی تھوڑا سا بڑھا دیا یلو زیادہ بڑھا دیا بلیک تھوڑا سا کم کر دیا ٹھیک ہے اور یلو میں پھر آکے دیکھتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں یلو لیفٹ کرا بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یلو اور صحیح میں نے بڑھا دیا یلو اور بڑھایا بلیک کم کرا بلیک بھی صحیح ہے ٹھیک ہے بلو بڑھاؤں گا اب میں یہاں سے آتا ہوں سیان میں کم ہو رہا تو اس کو میں نے بڑھا دیا اس کو اور اچھا لک دیا میں نے بڑھا کے ایسے اس کو تھوڑا سا ریڈیج دیتا ہوں مجنٹا میں اس کو اتنے ہی کافی ہے رائٹ سائٹ پہ کر رہے ہیں لیفٹ سائٹ پہ تھوڑا سا منس کر رہے ہیں تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا زیادہ نہیں ٹھیک ہے بلیک 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 کو ضرور رکھے گا ٹھیک ہے ہم کچھ بھی نہیں کر بلیک کو ضرور رکھتے ہیں اوکے جی اور یہ آپ کا فائنل لک تیار ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کو ٹوٹوریل پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چیلل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے جی اس کو اگر ہم چاہیں تو اور بھی بہت تھوڑا بہت اور ٹچ دے سکتے ہیں جیسے کہ کیسے کہ اگر ہم اس کو فرسکرے بند کر دیں ٹھیک ہے ہم آئیں تھوڑا سا نیچے ایک چیز زیادہ آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہے چلوں میں یہاں پہ آؤں گا موڈل پہ اور یہاں سے میں لیتا ہوں گریڈینٹ ٹھیک ہے گریڈینٹ لینے کے بعد اس کے اوپر آکے یہاں سے لیتا ہوں گریڈینٹ ٹھیک ہے اس کو میں لکرتا ہوں نیچے ٹھیک ہے تھوڑا سا اوپر کر لینے بھالا سے اوکے کریں اس کے بعد میں لیتا ہوں بروش سائز بڑھا لیتا ہوں ہارڈنس کم کر لیتا ہوں اور اس پہ آنے کے بعد بروش کا سائز بڑھاتا ہوں میں تھوڑا سا یہاں سے رب کرتا ہوں ٹھیک ہے ہارڈنس کم ہے اوپر سیٹی بھی تھوڑا سی کم کر لیتا ہوں تو یہ آپ کا جو لک آئے گا وہ کچھ اس طریقے سے آئے گا ٹھیک ہے جی پہلا لک بتا جتا ہوں میں آپ کا کیسا تھا پہلا آپ کا لک تھا یہ ٹھیک ہے اب جو لک ہے آپ کا یہ چاہے آپ اس طرح کر لیں چاہے آپ اس طرح کر لیں چاہے آپ اس طرح کر لیں اس طریقے سے کر لیں جو آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھینکیو سو مچ اگین سبسکرائب میں چینل شیئر بیٹھ یور فرینڈز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے اور بہت جل میرے خیال سے ایک دو آنے والے کچھ دنوں میں میں ایک دوسرے چینل کے اپنے بارے میں بتانے والا ہوں جہاں سا بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا ٹھیک ہے جی تب تک کے لیے بائے موسیقی